اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب قیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اور آج کا موسم بہت زبردست ہو رہا تھا یہ دیکھئے کالے بادل آ چکے تھے اور میں جلدی سے چھت پر گئی موسم انجوائے کرنے ہلکی ہلکی سی بوندے آنا شروع ہو گئی تھی اور بچے گھر میں نہیں تھے اس لیے میں پھر واپس نیچے آ گئی تھی اور جیسی میں نیچے آئی تھوڑی دیر کے بعد بارش وہاں تیز شروع ہو گئی تھی پھر تھوڑی دیر میں بچے آ گئے تھے اور پھر میں ان کے لیے پاپکون بنا رہی تھی میں پاپکون گھی میں بناتی ہوں آئل میں بھی اسے بنا سکتے ہیں بس اس میں میں نے تھوڑا سا نمک ایٹ کیا ابھی بٹر نہیں تھا میرے پاس ورنہ میں اس میں بٹر بھی ایٹ کرتی ہوں تھوڑا اگر آپ کے پاس ہو تو بٹر وہ بھی ڈالیے گا اور گھر میں بہت زبردست پاپکون بن جاتے ہیں اسے گھی میں ڈالنے کے بعد میں بہت اچھے سے مکس کرتی ہوں اسے دو سے تین منٹ تک اسے اچھے سے مکس کریں گے اس طرح پاپکون بہت زبردست بنتے ہیں بس یہ چھوٹا سا ولوگ تھا جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کوئی خاص اس میں ریسیپی شیئر نہیں کر رہی ہوں میں کسی چیز کی وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی اب اس میں میں نے تھوڑا سا چائنیز سالٹ ایٹ کر دیا ہے بلکل تھوڑا سا ایٹ کرنا ہے ٹیسٹ کے لیے اس کا ٹیسٹ بہت زبردست آتا ہے بچے اسے بہت شوق سے کھاتے ہیں اور بس میں نے اسے کور کر دیا ہے اب اسے اس طرح سے اوپر نیچے کروں گی مکس کروں گی اور یہ پاپکون بلکل ریڈی ہیں اور یہ پاپکون بلکل ریڈی ہیں بچوں نے پاپکون انجوائی کر لی تھی اور یہ مینگو سلائس کر کر کے دے دیئے تھے بچوں نے وہ کھا لیے تھے اور میں نے اپنے لیے منگایا تھا رول تو میں نے یہ رول کھا لیا تھا بہت مزیدار اور یمی تھا یہ رول چھوٹا سا ایک ویڈیو تھا امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تھنکیو فور وچھنگ اللہ حافظ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں